میں نے اپنی بیٹی کے بالوں کی جڑوں میں ایک ایسا جیل لگایا دوستوں جس کے پہلے بار کے استعمال سے ہی میری بیٹی کا بالوں کا گرنا بالوں کا جھڑنا کافی حد تک رک گیا اسے بنانا بھی آسان ہے اور اسے لگانا بھی آسان ہے ساری نیچرل چیچوں کا استعمال کر کے میں نے اس شد جیل کو تیار کیا ہے یدی آپ بھی بالوں کے گرنے سے ٹوٹنے سے پریشان ہو چکے ہیں اور کسی ایسی چیچ کی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کے بالوں کی لمبائی کو دگنی تیجی سے بڑھا دے بالوں میں گھناپن اور بالوں میں کالاپن آنے لگے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی یہ ریمیڈی بالوں کی جڑوں کو جب پوشن ملے گا تو اپنے آپ ہی ہیئر فال بلکل ہی کنٹرول میں آ جائے گا یہ جو جیل ہے نا دوستوں آپ کے بالوں کو سلکی شائنی اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانے والا ہے کیونکہ میں نے یہاں استعمال کر لیا ہے ایلو ویرا کا گوار پاٹھا دھرت گماری کے نام سے اس ایلو ویرا کو جانا جاتا ہے چاہے ہمارے سکن کی بات کریں چاہے ہمارے بالوں کی بات کریں ایلو ویرا بہت ہی زیادہ گنکاری عوشتی ہے جی ہاں اسے ایک سنجیونی جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے میں نے اپنے گھر پر ہی کئی گملوں میں ایلو ویرا کا پلانٹ لگایا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے ایلو ویرا لگے ہیں اچھی طرح سے کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر دھونے کے بعد کھڑا کر کے ضرور رکھیں تاکہ اس کا یلو سبسینس بلکل ریموو ہو جائے اور اس کے بعد اس شد جیل کا استعمال کریں یدی ٹائم نہیں ملتا ہے آپ کو تو آپ صرف پتی کو کاٹیے ایلو ویرا کی بیچ سے دو حصے کر لیجئے اور اس جیل کو بالوں پر لگا لیجئے اگر ٹائم نہیں ملتا ہے تو پرانتو بالوں کی کیئر کریں گے نا تو آپ کے کمزور بال مضبوط ہوں گے نئے بالوں کو اگانے میں مدد کرے گا یہ شد ایلو ویرا جیل گوار پاٹھا دھت کماری دھیر سارے پوشکتہ تو ہوتے ہیں ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں ویٹامین ای سے بھرپور ہوتا ہے یہ شد ایلو ویرا تو یہاں پر اس طرح سے ساری پتیوں کی صفائی کر لی ہے اس کے کانٹے دار جو ایجیز ہوتے ہیں اسے ہٹا دیا ہے اور اب آپ کو اس کے جیل کو نکال لینا ہے اس کے جیل کو نکالنے کا صحیح طریقہ ہے آپ چاہیں تو چمز سے سکوپ آؤٹ کر لیجئے یا گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے اس شد ایلو ویرا جیل کو نکال لیجئے جو کی ہنڈرٹ پرسنٹ پیور ہے جس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل پریزرویٹیو بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے گریٹر لے لیا ہے اوپر اوپر کا چھلکہ ہٹا دیجئے گا کیول جیل ہی آپ کو لینا ہے میں بھی اسے گریٹر کی مدد سے دیکھیں گریٹ کر رہی ہوں جیسے ہی اس جیل کو نکال لیں اس کے بعد آپ اسے پوری روٹس پر لگائیے پورے سکیلپ پر لگائیے یہ جو شد ایلو ویرا جیل ہے جس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل کوئی پریزرویٹیو کلر یا کسی طرح کی کوئی خوشبو نہیں ہے آپ کو یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے بازار والے ایلو ویرا جیل کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ شد ایلو ویرا جیل ہے دوستو اس کا استعمال کریں سب ہی عمر والے شد ایلو ویرا جیل کو اپنے بالوں پر اپنے چہرے اپنی توجہ پر جلوڑ لگائیں اتنے سارے ویٹامینز اور مینرل بھرے ہوتے ہیں اس شد ایلو ویرا جیل میں دیکھیں میں نے کم سے کم دو سے تین پتیاں جو لی ہیں اسے اس طرح سے گریٹ کرتی جا رہی ہوں اوپر کے چھلکے کو میں نے بلکل الگ ہٹا دیا تھوڑا تھوڑا سا جو چھلکا ہے اوپر کا کہیں کیسنے میں آ جا رہا ہے تو یہ نہ سوچیں بس اسے آپ کو لگانا ہے لگانے سے پہلے ہم اس پر ڈالیں گے کچھ بوندیں نیبو کے رز کی لیمن جوز ہمارے بالوں کو سلکی شائنی بناتا ہے سانت ہی سان جو لیمن جوز ہوتا ہے ہمارے سکیلپ میں یدی روسی یا ڈینڈرو کی سمسیہ ہے اسے بھی دور کرتا ہے کیول دو سے تین ڈراب ڈالا ہے زیادہ نیبو نہیں ڈالنا ہے دو یا تین ڈراب ڈالیے ایک چمچ ناریل کا تیل بھی ڈال دیا ہے کیونکہ آج کل کے لوگ بالوں میں تیل نہیں لگاتے ہیں اور بہت زیادہ سکیلپ میں سوخا پن ہونے کے کارن ڈرائنیس ہونے کے کارن ہیئر فال بڑھ جاتا ہے تو یہ تھی میری ریمیڈی نمبر 1 جسے آپ کو نہانے کے آدھا گھنٹہ پہلے لگا کر رکھنا ہے اگلی ریمیڈی جو اپنے یوٹیوب پریوار کے لیے لے کر آئی ہوں دوستوں جس میں آپ کو ایک ٹونک بنانا ہے جسے سبتہ ہمیں دو بار ہیئر واش کرنے کے آدھا گھنٹہ پہلے لگانا ہے چاول اور ناریل لیا ہے یہاں پر آپ کیسا بھی کوکونٹ لے سکتے ہیں کوکونٹ ملک ہمارے سکن اور بال دونوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے رائس لیجئے چار چمچ اور سانتی سانت کوکونٹ یہاں میں نے گیلا ناریل کا استعمال کیا ہے ایک گلاس پانیو ڈال کر اچھی طرح سے اسے بلینڈ کر لیجئے ڈھیر سارے ویٹامین اور منرل ہوتے ہیں اس ناریل میں گیلا ناریل لیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ سکھا کوکونٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیجئے دیکھئے اسی ناریل سے تو ناریل کا تیل نکالا جاتا ہے دوستو یہ اتنا فائدے مند ہے اس ہیئر کروث ٹونک کو مکسی کے جار میں میں نے ڈال دیا ہے ٹونک کو پیس لیا ہے چاول کو اور ناریل کو اب اس ٹونک کو چھان لیجئے کسی بھی سپری کی بوٹل یا کسی بھی طرح کی بوٹل میں چھان کر ڈالیں میں نے بلکل بارک چھننی کا استعمال کیا ہے تاکہ چاول کے کن یا پھر ناریل کے بارک بارک سے کن بالوں میں فسنے نہ پائیں اچھی طرح سے اسے چھان کر الگ رکھیں یہ ہے ہمارا شد رائیس وارٹر رائیس وارٹر جو ہوتا ہے یہ بالوں کے لئے بہت ہی گھڑکاری ہوتا ہے بالوں کی گروت کو ڈبل کرتا ہے نئے بالوں کو اگانے میں مدد کرے گا ایک ایسا ٹونک ہے اس ٹونک کو ویک میں دو بار لگانا ہے بنا کر فریز میں رکھئے گا تک کہ خراب ہونے نہ پائے اس کےول ایک سبتہ کا بنائیے گا اس ناریل اور رائیس وارٹر کو رائیس وارٹر جو ہوتا اس میں کچھ ایسے ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں جو بالوں کو سلکی شائنی مضبوط بناتے ہیں اور اس ایلو ویڈا جیل کو ویک میں ایک بار لگانا ہے شیمپو کرنے سے پہلے میری بیٹی کو اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ملا نا تب ہی تو میری بیٹی اتنی خوش ہے دیکھیں اور میں آپ کے لئے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ میرا پورا یوٹیوب پریوار اس کا پورا فائدہ لے سکے اس جیل کو تھوڑا تھوڑا لیجیے روٹس پر پوری روٹس پر لگا لیجیے آپ خود دیکھیں گے جب آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا نا کہ واقعی میں میرے بالوں کا گرنا ٹوٹنا کافی حد تک رکا ہے یہ شد جیل ہے اسے ہاتھوں سے لگائیں میں نے ایک روئی کا ٹکڑا لے لیا ہے کورٹن کا ٹکڑا اس کی سایتہ سے بھی میں اس جیل کو لگا رہی ہوں تاکہ بیٹی کا جو اسکیلپ ہے وہ ہیلڈی ہو سکے بالوں کا ٹیکشر ایمپروو ہوگا بالوں میں چمک آئے گی ہیئر فال کنٹرول میں آئے گا نای بال کو اگانے میں مدد کرے گا یہ شد ایلویرہ جیل آپ کے ہیئر فالیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو بڑھائے گا اور جب میلینین کا پروڈکشن بڑھتا ہے تو بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں ایک عمرہ آنے پر ہی بال سفید ہوں گے تو میری بیٹی کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملا میرا یوٹیوب پریوار میرے اس پیک کو ضرور بنائے میرے اس ہیئر گروتھ ٹونک کو ضرور بنا کر لگائے ویڈیو پریوار کو اچھا لگ رہا ہے نا تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے گا ٹپس تھیئٹر چینل پر پہلی بار آئے ہیں دوستوں تو ٹپس تھیئٹر چینل کو سبسکر